بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم اردو اسلامی تاریخی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی کہہ لاتے زندگی بیان ہو رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلتے ہیں ایک نئی کہانی کی طرف زنگی خاندان کے شامی مقبوضات میں عیسائیوں نے آب بغاوت کر دی اور جگہ جگہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی اس سورس کی وجہ بھی ایک فتنہ گر رہا سینٹ مالو تھا سیادن برنار کی شرمناک اور عبرتناک موت کے بعد سینٹ مالو نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے عظیم مذہبی پیشوا کے مقدس مشن کو جاری رکھے گا اپنے اس مذہبی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا جب عصائی قوم اپنے عبادت کے لیے گرزہ گر میں جمع ہو جاتی تو سینٹ مالو کے حکم پر عبادت گاہ کے تمام دروازے بند کر دی جاتی تھی پھر وہ ایار رہا اب عبادت کے نام پر جمع ہونے والے سادہ دل عصائیوں کو لانت و ملامت کرتے ہوئے پر جوش تقریریں کیا کرتا تھا تم سے یسو مسیح اس قدر ناراض ہیں کہ مقدس بیٹے کی حالت غضب کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا یہ کیا کر فتنہ کا راہ کچھ دیر کے لیے خموش جاتا تاکہ وہ اپنے مخادمین کی دلی کا فیاد کر مشاہدہ کر سکتا اپنے مذہبی پیشوا کی زمانی یسو مسیح کے غضب کی بات سن کر عبادت کے لیے جمع ہونے والے عصائی خوف زدہ ہو جاتا پھر وہ ایار رہا ان کے متشرف ذہنوں پر ایک اور ضرب لگاتا اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے جب تک تمہارے پیروں میں مسلمانوں کی زنجیرِ غلامی پڑی ہے اس زنجیرِ غلامی کو کیسے قادر جائے گردہ میں موجود عصائی بے اقرار ہو کر پوچھتے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو سلطان عمد الدین زنگی کے دونوں بیٹے نااہل اور ناکارہ ہیں سینٹ مارلو بڑی مکاری کے ساتھ سلیبیوں کو ورگلاتا کہ تمہیں تھوڑی سی حمد کرنے کی ضرورت ہے اپنی تلوانے بے نرام کر لو آل مسلمانوں کو بے درے قتل کرنا شروع کر دو پھر جیسے ہی انتشار پھیلے گا بالدون سالس کی فوجیں تمہارے مدد کو آ جائیں گے دراصل اس ساجس کی جڑیں یہ رشلم میں تھی بالدون سالس کے امام پر سینٹ مارلو شام کے علاقے میں داخل ہوا تھا اس ساجس کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان نوردین زنگی اور سلطان صحف الدین غازی کے مقبو ازاد خانہ جنگی کی لپیت میں آ جائیں پھر وہ اس سورش و بغاوت سے فیدہ اٹھا کر موصل اور شام میں داخل ہو جائے شام پر بالدون سالس نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک بڑی رقم مخصوص کر دی تھی جس سے اتحار خریدے جاتے تھے اور شام کے گرزہ گھر میں پھنچا دی جاتے تھے یہ سارے اتحار ایسائی رابوں کی لمبی لمبی عباؤں میں پشیدہ ہوتے اور پھر گرزہ گھر کے تک خانے میں جمع ہو جاتے پھر ان اتحاروں کو بڑی رازداری کے ساتھ رات کے ہندیرے میں ان توانا آسائیوں کو دی جاتے جو جنگی صلاحیت رکھتے جب شاہ بالدون سالس اور سینٹ مارلو کا منصوبہ مکمل ہو گیا تو ایک دن سلطان نور الدین محبوب زنگی کے مقبوزات میں بغاوت اور سورج کی آگ بھرک اٹھی یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ کوئی دوسرا حکملان ہوتا تو یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا جاتا اور ذہنی انتشار کے باعث سیاسی فیصلے کر جاتا مگر وہ بلے ضبط و تحمل اور آسابی قوت کے مالک تھے سلطان آجل نے اپنے محتمی سلاروں نجم الدین ایوب اور اسدودین شیرکو کو حکم دیا کہ وہ ریاست کے سہتی علاقوں کی مکمل ناکابندی کر لیں تاکہ کوئی باغی فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ نجم الدین ایوب کے مقابلے میں اسدودین شیرکو اپنے بدھیجے یوسف ساہدین سے زیادہ محبت کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسدودین شیرکو ہر مارکہ رائے میں یوسف ساہدین کو اپنے ساتھ رکھتا تھا اس بار بھی ایسا ہی ہوا شیرکو یوسف ساہدین کو لے کر شامی اس حدوں پر پہنچ گیا اپنے جنگی منصوبہ بندی مکمل کرنے کے بعد سلطان نوردی جنگی باغیوں کی سرکوبی کے لئے آگے بھڑے جب شاہ یروشلم بلدون سالس کے جسوسوں نے اسے یہ خبر پہنچائی کہ سلطان نوردین زنگی کی مقبوضات میں بغابت شروع ہو چکی ہے تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر باغیوں کی مدد کے لئے شام کی ترزوانہ کیا بلدون سالس کو یقین تھا کہ وہ باغیوں کے تعاون سے سلطان نوردین محمود زنگی اور سلطان صحف الدین غازی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا اور اس طرح دوسری صلیبی جنگ کی نکامی کا داگ اس کے چیلے سے دھل جائے گا مگر جب بلدون سالس کے لشکر نے شام کی تمام سرحدوں پر مسلمان فوجیوں کو اجتماع دیکھا تو وہ نکام و نامرات لوٹ گئے پھر سلطان نوردین محمود زنگی نے باغیوں کی قلب میں داخل ہو کر اس قدر شدید حملے کیے کہ آن کی آن میں ہزاروں سلیبی مسلمانوں کی شمشیروں کا رزق بن گئے باغی ایسائیوں کے شور و فغان سے پورا مدان اور شہر گونج اٹھا سلیبی گرہ زاری کے ساتھ الامان الامان پکار رہے تھے ہزاروں سلسائی شکست کا یہ خوفناک منظر دیکھ کر فرار ہو گئے مگر انہیں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے سپائیوں نے قتل کر ڈالا بمشکل دو چار سو سلیبی اپنی جانے بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے وہ بغاوت جسے پروش پانے میں قیمان لگ گئے تھے سلطان نوردین محبوب زنگی نے اپنے جنگی حکمت عملی سے اسے چند گھنٹوں میں کچل ڈالا سینٹ مارلو جو اس بغاوت کا سرگنا تھا اس نے فرار ہو کر گرجہ گھر میں پناہ حاصل کی اس کے ساتھ اس کے چند خدمتگار بھی تھے مسلمان سپاہی چاہتے تو ایسائیوں کی عبادت خانے میں داخل ہو کر اس فتنہ گر رہب سینٹ مارلو کو گرفتار کر لیتی ہے اہل امان اپنے جنگی قوانین سے مجبور تھے سلطان نوردین محبوب زنگی کا حکم تھا کہ جنگ کے طرح تمام گرجہ گھر محفوظ رہیں گے اگر کچھ اسائی بھاگ کر اپنے عبادت خانے میں پناہ حاصل کر لیں تو ان سے کوئی بھی تارس نہ کیا جائے یہی وجہ تھی کہ اتنی بڑی بغاوت کی قیادت کرنے والا سینٹ مارلو ابھی تک زندہ بھی تھا اور محفوظ بھی مسلمان سپاہیوں کے ایک مختص سلطے دستے نے آگے بھر کر اس گرجہ گھر کا محاصرہ کر لیا جس میں سینٹ مارلو رو پوچھتا فالی طور پر اس واقعی کی اطلاع سلطان نوردین محبوب زنگی کو دی گئی سینٹ مارلو کا جنم نہ قابل معافی تھا سلطان عادر گہری سوچ میں ڈوب گئے وہ اس فتنہ گھر سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں تھا کہ چند سپاہی گرجہ میں داخل ہوتے اور سینٹ مارلو کو پکڑ کر سلطان نوردین زنگی کے خدمت میں پیش کر دیتے مگر اہل ایمان اپنے اصولوں سے مجبور تھے آخر سلطان عادر کی زندگی کشمکاش کو یوسف سلاودین نے اپنے ذہانت سے دور کیا آپ اپنے غیر مسلح سپاہی کو عسائیوں کے عبادت خانے میں بھیجیں وہ سپاہی شنٹ مارلو کو سلطان عادر کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دے یوسف سلاودین نے اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اگر اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا سلطان نوردین زنگی کے لیے تشویش جھلک رہی تھی اور وہ ایار و فتنگر ایسا ہی کرے گا کیونکہ وہ میرے سامنے پیش ہونے کی صدا خوب جانتا ہے یہ کہتے کہتے سلطان نوردین محمود زنگی کے چہرے سے شدید غصے کا رنگ جھلکنے لگا تھا پھر آپ اس مقال انسان پر خلاق اور پانی بند کر دیں یوسف سلاودین نے دوسری تجویز پیش کرتے ہوئے کہا اگر گرجہ میں کھانے پینے کا کچھ سمان ہوا تو وہ دو چار دن میں ختم ہو جائے گا پھر وہ لوگ بھوک و پیاس سے مجبور ہو کر خود ہی عبادل خانے سے باہر نکل آئیں گے اور اپنے آپ کو سلطانی سپائیوں کے حوالے کر دیں گے ملفز محال سیانت مار لوگ خود کو گرفتاری کے لئے پیش نہیں کرتا تو خالی شکم اور خوشک گلہ دونوں مل کر اسے مار ڈالیں گے اس طرح آپ کی ذات گرامی پر ایک پادری کے قطب کا الزام بھی نہیں آئے گا آزو فتنہ بھی ہمیشہ کے لئے زیر زمین دفن ہو جائے گا سلطان نور الدین زنگی نے سر دربار یوسف سعدین کی ذہانت کی بہت تعریف کی اور اس کی انتہائی مدبرانہ تجویر سے اتفاق کیا پھر ایسا ہی ہوا جس کی طرف یوسف سعدین نے اشارہ کیا تھا گرزگر میں مقصر سے پانی زخیرے کے سوا کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا سیانت مار لوگ کے خدمت میں خدمت گراروں نے بڑی مشکل سے پانی پی کر ایک رات گزاری پھر جب بھوک کی شدت سے ان کے پیٹ جلنے لگے تو وہ سیانت مار لوگ سے رو رو کر عرض کرنے لگے مقدس پیشوا ہم سے یہ بھوک پر لاش نہیں ہوتی اس لئے ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں سیانت مار لوگ اپنے خدمت گراروں کو مقدس باپ اور بیٹے کی قسمیں دیتا رہا اگرچہ ان لوگوں کی سماعت وحال تھی لیکن وہ بہرے بن کر عبادت کا سے نکل گئے سلطان نور الدین زنگی کے سپاہیوں نے اسائی راہب کے خادموں کو گرفتار کرنا چاہا مگر ان لوگوں نے رو رو کر کہا ہم زجیروں کے بغیر ہی اسیر ہو چکے ہیں تمہیں تمہارے پیغمبر کا واسطہ پہلے ہمیں کھانا کھلا دو پھر جہاں چاہو لے چلو قتل کر دو یا زندان میں ڈال دو پھر دوسرے دن سنک مار لوگ بھی بھوک سے ندھا لو کر گرجہ کے باہر نکل آیا زوف و ناتوانی کے باعث اس کے قدم لڑ کھلا رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا رہا تھا اس نے بھی اپنے خدمتگاروں کی طرح مسلمان سپاہیوں سے صرف ایک روٹی کی بھیک مانگی پھر سلطان نور الدین زنگی نے اسائی راہب سیانت مار لوگ کو زندان کے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں عدیسیہ کا سابق اسائی حکمران جولسل سانی تین سال سے ایک اندہ قیدی کی زندگی گزار رہا تھا جولسل سانی نے انسانی قدموں کی آہد سنی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور اس نے انتہائی بیچارگی کے لہجے میں آنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اچھا ہوا تم آگئے فوراں جاؤ اور اپنے سلطان کو خبر کرو کہ مجھے رات سے تیز بخار ہے سلطان تمہارے سامنے ہے اس تک تمہاری بیماری کی خبر پہنچ گئی سلطان نوردین زنگی نے انتہائی نرم لہجے میں کہا کچھ دیر بعد درباری طبیب تمہارا مرز تشریف کے لیے کر کے دواب پنچا دے گا فی الحال میں تمہاری تنہائی کا علاج کرنے آیا ہوں تمہارے مقدس پیشوا سینٹ مار لو میرے ہمراہ ہیں آج سے یہ تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہیں گے اتنا کہہ کر سلطان نوردین زنگی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے اور دروگہ زندان نے قیر خانے کا دروازہ بند کر دیا جو سنسانی اور سینٹ مار لو گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے